آپ کو رانہ سناودلا نے یہ کہا کہ ہمیں ہمیشہ سے پتا تھا کہ ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں اپوزیشن کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مطلب وہ ریکوائیڈ نمبرز نہیں ہیں اور کالوں کے طرح ہو یا یا کوئی اور طریقہ ہو گورنمنٹ نے ہمیشہ اپنے نمبر پورے کی ہیں یہ ان کی ان کی سٹیٹمیٹ ایک انمیشن بھی تھا تو اس صورتحال میں جبکہ پی ایم ایلن کے بڑے سینئر لیڈر آپ کو پتا ہے وہ بڑے ان کے شہباز شریف کے بھی اور مریم نواز کے بھی تو بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر نہیں تھے اور ابھی بھی نمبر نہیں ہے پورے تو سٹیٹس آپ یہ تو پھر مسئلہ جو ہے یہ جس طرح سے تاخیر بھی ہو رہی ہے کہ ایک لوگ کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہمارے بہت سارے ویل انفارمڈ جنرلیس ویل انفارمڈ انیلیس جو ہے میری ان سے بات ہوئی اسلام آباد میں بہت ساروں سے آپ کو میں تفصیل میں ان کے نام بغیرہ بھی بتاؤں گا کبھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ٹائم گزارنے کی پولیسی بھی ہو رہی ہو کہ آگے آگے کرتے جاؤ ادھر اپوزیشن کو بھی پیسیفائی رکھو ادھر عمران کو بھی انڈر پریشر رکھو اور ٹائم نکال دو تاکہ اگلا ٹائم آ جائے نئی چانسفر آف پاور نئی اپوائنٹمنٹس نیا منصر نامہ آ جائے یہ بھی ایک بڑا آگیومنٹ آ رہا ہے بائی نو میں میں چاہوں گا آپ اس کو ہینڈل کریں ظاہری باتیں یوں نہیں نہیں absolutely no problem no problem یہ کہ یہ کیا اس کا تو سارے پہلے سے جواب ہے ہم نے بنائے ہوئے میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ کوشش کی نا کہ اس ٹرک کی بتی بنانے کی تو جو کاؤنٹر آئے گا نا وہ یہ بھول جائیں گے کہ یہ جن کا یہ پرہن ہے کہ ٹرک کی بتی بنانے ہم نے اور اس کو اس کو آگے کھینچنا ہے ایسی کاؤنٹر اٹیک آئے گی from the opposition کہ ان کو بھول جائیں گے کہ جو پہلے نام لیے گئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ opposition جو ہے وہ بالکل without teeth ہے جو opposition لیڈر نام نام لے لے کے senior personality اس کو condemn کر سکتا اور پوری establishment کو attack کر سکتا اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو اور بھی لوگ ہیں اگر پہلے نواز شریف تھا اب دس اور تیار ہو جائیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں to to take on the establishment اگر establishment اسطفاء non neutral نہ رہی تو تو یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ اب بات بہت آگے چلی گئی ہے اب اب بہت کچھ ہونے والا یا آر یا پار والی گیم ہونے والی ہے اور اگر جو انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں اگر وہ انڈرسٹینڈنگز پوری نہیں ہوتی تو پھر دوسری انڈرسٹینڈنگز بھی ہیں اس کے پیچھے جی سیڈی صاحب لیکن آپ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے اور لگتا بھی اگر آپ دیکھیں موڈ دیکھیں رجحان دیکھیں غصہ دیکھیں اور جساں سے نواز شریف نے زبان ایک دیری ہے اپنے ورکرز کو اپنے فالورز کو یہ بھی unprecedented چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تو بھی process this information مطلب ہم جو دیکھ رہے ہیں ابھی جو صاحب اس کو بات کر سکتے ہیں اس کے لاجر تناظر میں تو میرے خیال سے کچھ وقت چاہیے لیکن دیکھئے ایک معاملہ ہے اور میں دیکھئے میں ڈیولز ایڈوکیٹ بھی play کر رہا میں آپ کو ہسٹری تھوڑی سی دور آ رہا ہوں کہ جب میاں صاحب سپٹیمبر میں گئے یہاں سے نومبر میں نومبر جی نومبر دو دوہزار انیس میں ہو گئے جی کوئی باتچیت ہوئی اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پھر ٹوینٹی ٹوینٹی میں بڑی گرجے برسے اور اس سے پہلے extension بھی ہو گئی extension کے قانون پہ بھی تسخت ہوئے مارچ بیس مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی کی ایک ایک شاید وعدہ اس وقت بھی کیا گیا تھا فضل الرحمن اور شباز شریف کے ساتھ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کا کچھ نہیں بنا پھر سپٹیمبر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں میاں صاحب دوبارہ میدان میں آ گئے تو یہ جو ایک معاملہ ہے کہ یہ والا ایک تاریخ بھی ہے یہ یہ مطلب ایک ایک precedent موجود ہے اس ٹرک کی بدلی کا اگر میں اس کو یہ استعمال کروں بات جی آپ کو میں اپسوڑ اور کلیریفائی کر دوں پہلا وعدہ اگر وعدہ کو ہوا وہ فضل رمان صاحب سے مولانا سے ہوا تھا پہلا وعدہ اس میں نون لیگ was not involved people's party was not involved اسی لئے انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا اس لاغ مارچ کا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مولانا کا رویہ کیا تھا کتنا سخت رویہ ہو گیا تھا اور کیسی کسی باتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی تھی اور کس قسم کی ڈائریکٹ اٹیک کرنی شروع کر دی تھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کیوں پر پھر وہ وقت آیا کہ ایکچلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ریکویسٹ بی آر بس مولانا پیچھے ہٹے پھر because otherwise وہ ہٹنے والے نہیں تھے ایسی ایسی سخت باتیں کی انہوں نے کہ میں خود پریشان ہو گیا اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا مولانا کو اسٹیبلشمنٹ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی مولانا کو جو ہاتھ لگائے گا ان کو پھر مولانا کے فالوز کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا آپ نے ٹی ایل پی نہیں دیکھی جو وہ ہوگا وہ اور مولانا جانتے ہیں اس بات کو تو وہ جمہوری رویہ اختیار کرتے ہیں ہمیشہ اور اسی کے دائرے کے اندر وہ رکھ رہنا چاہتے ہیں مگر اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا تو وہ دائرہ ٹوٹ جائے گا اور وہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے اس کو پہلی بات یہ ہے اور یہ پتہ ہے سب کو اس بات آئیے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ٹھیک اس کے بعد کیا ہوا جب پتہ چل گیا کہ ٹرک کی بتی ہے تو پھر نواز شریف صاحب نے نام لینے شروع کر دی نواز شریف صاحب فرنٹ فٹ پہ آکے انہوں نے چوکے چکے لگانے شروع کر دی مریم نے چوکے چکے لگانے کر دیے پھر یہ واپس یہ آیا کہ ہمارے نام نہ لیا پلیز پھر پیچھے ہٹے اب جو ہے اب تیسرا راؤنڈ ہے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب تیسرا راؤنڈ ہے اور میرا خیال ہے اب یہ راؤنڈ یہ ہے نام علانہ کے ساتھ ہے نائے شبازی صدی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ڈریکٹ نوازی جو ساتھ ہے آہ اچھا 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 اب اگر ایسی بات ہے اگر نہیں مطلب ہے ساتھ تو ہوزی اور وہ ہیں گرہو اور بوڈال ساتھ، یہ ہیں ہمارے م آم اے جو ہیں نو نلیگ والوں کے وہ جا رہے ہیں آیا صادق صاحب آ رہے ہیں ایک ہے میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو ان کو کوٹ کر رہا ہوں وہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے جو بھی بات آگے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے جو بھی ہے اس سے ظاہر ہے کہ اب وہ تو براہ راستی کچھ ہو رہا ہوگا اس سے کم تو نہیں ہے اسی لیے تو اتنی دلیری کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایک دفعہ مولانا کے ساتھ ہاتھ ہو گئے ایک دفعہ شمال شریف صاحب کے ساتھ ہو گئے اب اگر نغاش صاحب کے ساتھ ہاتھ ہونا ہے تو پھر بات اور آگے جانے پڑے گی پہلی بات مولانا کے ساتھ ہاتھ ہوا تو مولانا نے بڑی سخت زبان استعمال کی پھر اوہ نہیں نہیں سوڑی سوڑی پھر شباز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا تو نواز شریف صاحب نے سخ زبان اب اگر ہاتھ ہوتا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ امیجن کریں کس کسی زبان استعمال ہوگی اور کیا ہوگا اور پنجاب کے اندر جو رییکشن ہوگا بڑا سخس رییکشن ہے گینس اسٹیبلشمنٹ تو پھر وہ بغتنا پڑے گا اس اس کو بھی تو آپ کے خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر دراد نہیں پڑے گی آپ کا خیال ہے پہلے پریشانی نہیں ہوئی تھی جب نام لینے شروع کر دیئے تھے اور ڈریکٹ اٹیک کر دی شروع کر دی تھی تو یہ اسٹیبلشنٹ افورڈ نہیں کر سکتی ہے یہ بہت آگے بعد چلی گئی ہے عمران خان نے بڑی مایوسی پھلائی ہے اسٹیبلشنٹ کے اندر دو پوائنٹس کی اوپر اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں وہ ایک یہ کہ ان کی کارکردگی زیرو بٹا زیرو رہی ہے اور اس کی وجہ سے اسٹیبلشنٹ بدنام ہوئی ہے کہ آپ لانے والے ہیں آپ کھڑے ہونے والے ہیں آپ ستون دینے والے ہیں اب وہاں اسٹیبلشنٹ کے اندر سو فیصد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار بہت ہو گیا ہے we have to become neutral